حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں آن دے نے اسی رسول کریم اللہ علیہ السلام کو البیٹھے ہیں سرکار فرمایا ایک بندہ ان لگ گیا اہل جنت دیوچوں میں انسار دیوچوں ایک بندہ آیا خبے آتے چونہ جتیاں پھڑیاں نے آ کے سلام کیتا ہے دوسرا دن ہویا ہے نبی کریم اللہ علیہ السلام نے فرمایا بندہ ان لگ گیا جنتی ہے اوہوی بندہ کالالا فیر آیا ہے پھر سرکار نے فرمایا تیسرا دن فرمایا بندہ ان لگ گیا ہے جنتی حضور دا علم مبارک ایک ہو کتنا ہے میں نو کی پتا کہ جمعہ لے دن فلانا بندہ کیسے ٹام آئے گا فلانا بندہ کیسے ٹام آئے گا سرکار نو پتا کہ ہون او بندہ ان لگ گیا اے حضور دا علم مبارک بیٹھے مسجد نبوی اچنے دے خبر ساری کائنات دی رکھ دے فرمایا جڑا ہون اون لگ گیا او جنتی ہے او ہی بندہ جڑا دو دن پہلے آیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آندے نے کہ میں سوچیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس بندے نو ترہ باری جنتی آکھا ہے لگ دا کم بڑا وڈا کر دا ہے میں اونا کل گیا کہ میں آکھا کہ میں تو آڑے کل رہنا چاہنا ماں اونا کل ٹھیک ہے میں اونا کل ترہ راتاں رہا ہے میں چیک کرنا چاہنا دا ساں کہ عمل کی کر دا ہے نبی کریم علیہ السلام نے تین دفعہ جنتی فرما چھڑے حضورت ایک بار ہی فرما دے ہیں تو بڑی بڑی گالے میں آکھا چیک کرنا ہے کیڑا وظیفہ کر دینے کسٹ ہے مسلح ڈان دینے چیک کرنا سی نیک لوگ سن نیکی لبد سن پہ آندے نے میں انہوں تجد پڑھ دیا نہیں بیکھیا ترہ دن میں انہوں تجد پڑھ دیا نہیں بیکھیا تجدوس بندے نہیں بڑھی نین تو بدار ہوئے جنہوں اٹھے ہیں اللہ دا ذکر کیتے ہیں اللہ اکبر صبح دی نماز پڑھئیے پھر ٹر گیا ہے اپنا کام کا جو دنیا دے ہن دینے اوکیتے نے اپنا کمایا جدوں میں گل کر دا ہے موہ چنگی کر دا ہے یہاں چوپے یہ چنگا بول دا ہے تین دن گزار کے فارغ ہویا میں سمجھیا کہ یہ دے عمل بہت تھوڑے نے وہی شہد محسوس کیتا فرز نماز پڑھ دا ہے راتی سہوں جاندہ عشاء پڑھ کے صویرے اٹھ کے فجر پڑھ دا ہے تا جد بھی نہیں پڑھ دا راتی اٹھ کے بھی کیام نہیں کر دا دنوں میں ساری دے اڑی کام شم کر دا ہے فرز پڑھ لین دا ہے یہاں چوپ رہین دا ہے اچھی گفتو کر دا یہاں اپنا کماندہ کھان دا ہے کوئی میں خاص کوئی وظیفہ نہیں ویش سکیا ویش کوئی خاص عمل کے کیڑا کر دا ہے میں آکھا جناب نبی کریم علیہ السلام کوئی بیٹھے ساں اللہ دے نبی نے تو انہوں ترہیواری جنتی آکھا میرا دل سی کہ جو تس ہی کر دے وہ میں بھی کرا تو میں وہ عمل لبنہ آسے تو اڑے کول آگیا عمل جیڑا میں ویکھیا ہے میں تو کوئی اتنی سمجھ نہیں گل دی آئی کہ کی معاملہ ہے انہوں آکھے عمل جو میرا ویکھیا جے اے یہ جو ویکھیا جے اے یہ پر ایک گل ہے میرے اس دل دے ویچے میرے اس سینے دے ویچے کسے مسلمان دا بغض نہیں کسے مسلمان واسطے میرے دل جکینہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر میرے پر آنو کوئی نعمت کسے نو دیتی ہے میں اس تو سڑدہ نہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا اے ہی وجہ ہے کہ اللہ نے تو آڑا سینہ حسد تو بغض تو کینے تو پاک کیتا ہے محمد مصطفیٰ نے ایک واری نہیں ترہ واری تو انہوں نے جنتی بنا دیتا ہے اس واسطے دوستو حسد جڑے وہ درست نہیں حسد ایسی بیماری ہے جڑنا قتل کرا چھڑے حسد ایسی بیماری ہے جڑے رشتیاں ختم کر چھڑ دیئے قسم و ذات دی جدے قبضہ قدرت محمد الرسول اللہ دی جانے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ جنت اچھ نہیں جان لگا جنہی دیر تک ایمان لے کے نہ ہوئے انہی دیر تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جدوں ایک دجھے محبت نہ کرے پیار نہ کرے عزت اور تقریم نہ کرے انہی دیر تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا تو میں تو انہی دسنا ہوا محبت وارے دلائے کمیں پیدا ہوئے گی ایک دجھے سلام لے آکر اللہ دلائیں محبت پیدا کر دے گا فرمایا دو کما دے ہوتے تو انہی حسد یعنی رشک کرن دی اجازت ہے یا رسول اللہ کیڑی کیڑی فرمایا ایک کے کہ ایک بندہ جیڑ ہے نا انہی اللہ نے علم دیتا ہے تو آڑے دلچ بھی گالہ ہوں دی کاش ساڑے کول بھی ہندہ اسی بھی کام کر دے اے رشک تسی کریا کرو اور دجھے او بندہ جنہی اللہ نے مال دیتا ہے تو وہ بند دا ہے اللہ دی رات بیچ تو تسی بھی رشک کریا کرو کاش ساڑے کول بھی ہندہ تو اسی بھی اللہ دی رات بیچ اور حضور نے فرمای اتا کن نار ولو بشک تمرہ تین آگ تو بچ جائے آگ تو بچو جہنم دی آگ تو بچو پا میں کھجور دا ایک ٹکڑا یا اللہ دی رات بیچ دے چھڑے دیا کرو تو دینہ تات دے جے پہلاں کوئی شاہ کول ہے سوابہ نے آکھا یا رسول اللہ جے کھجور دا ٹکڑا بھی نہ ہوئے تو پھر فرمایا پھر چنگی گال کریا کرو پھر چنگی گال کرو